جب جوان جس معاشرے کے نوجوان مبتلا ہو جائیں تو اس معاشرے کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے وہ معاشرہ خود بخود ختم ہو جائے گا اسی معاشرے کے سب سے بڑے دشمن اس کے اپنے نوجوان ہیں پہلی برائی سستی لیزینس تھنبلی فارسی میں کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں کسول کسالت جس معاشرے کے نوجوان سست ہوں اور کہیں کہ میں کچھ کام نہیں کرنا چاہتا اس معاشرے کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے جس معاشرے کے نوجوان آوارہ گردی اور برائیوں میں پڑ جائیں اس معاشرے کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے آوارہ گردی بہرہ روی اب میں اور الفاظ مجھے نہیں اردو میں آ رہے ہیں کس کیلئے کیا استعمال کروں کہ جو محترم ہو مناسب ہو بہرہ روی کا شکار ہو جائیں نوجوان بے حدف ہو جائیں زندگی میں مقصدیت ختم ہو جائیں تیسری برائی جو معاشرہ ختم کر دیتی ہے اگر نوجوانوں میں آ جائے تعلیم سے دوری اختیار کرنے لگیں ان کے زندگی میں تعلیم کی کوئی اہمیت نہ ہو پڑھنے سے گریز کریں اس معاشرے کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے سستی بہرہ روی تعلیم سے دوری یعنی جہالت جہالت پر سیڈسفائیڈ ہوں بڑے خوش ہوں میں جاہل ہوں کیا ہوا کوئی بات نہیں تعلیم نہیں جائیے اور چوتھی چیز سستی معصم نے فرمایا کہ مومن میں کبھی نہیں ہوگی نفاق کی علامت ہے اب میں سب کی حدیث میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا ہر ہر چیز کو پیش کر سکتا ہوں حدیث سے بیک اپ کر سکتا ہوں اور چوتھی چیز کہ جہاں نوجوان اپنے ذہن کا اپنے صلاحیتوں کا اپنے دماغ کا اسعمال چھوڑ دیں اللہ نے جتنی انسان میں صلاحیت دی ہے اللہ کہتا ہے کہ یہ انسان ملائکہ کے درجے پار کر سکتا ہے اگر اپنی صلاحیات کو صحیح اسعمال کریں ملائکہ